بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک پاچھا اور کسان کی کہانی سنانے جا رکھا ہوں کسی ملک پر ایک رحم دل پاچھا کو مت کرتا تھا وہ اپنی رایا کا بہت خیار رکھتا تھا اور اس کی رایا اس سے بہت خوش تھی وہ کبھی کبھی محل سے بائی نکلتا تو اوم لوگوں سے ملتا جتا اور ان کے حالات دریافت کرتا ایک دن وہ گوں کی طرف چلا گیا اور وہاں اس کو ایک کسان نظر آیا اس نے کسان کو سلام کیا اور کسان اپنے رو بڑو دیکھو مگر دیکھ کر باچھا کو بہت خوش ہوا اور باچھا نے کسان سے اسوال کیا تم اس کھیت سے کتنا اکمال لیتے ہو کسان نے کہا آلی جاؤں میں اس کھیت سے سمجھ لیجئے ایک روپیہ اکمال لیتا ہوں باچھا نے کہا اس ایک روپیہ کا کیا کرتے ہو کسان نے کہا آلی جاؤں میں اس میں سے چار رنے کھا لیتا ہوں چار رنے کرز دیتا ہوں چار رنے کرز پتارتا ہوں اور چار رنے کھوے میں ڈال دیتا ہوں باچھا نے کہا کسان تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی کیا تم اس کا مطلب مجھے سمجھا سکتے ہو باچھا نے کہا جی ہاں آلی جاؤں کسان ہاتھ جھوڑ کر عرض کی آلی جاؤں چار رنے کھانے کا مطلب میں اس کو اپنے اور بیوی کے اوپر خرچ کرتا چار رنے کھانے کا مطلب میں اپنے والدین کے اوپر خرچ کرتا ہوں جو جنہوں نے مجھے پال پوسٹ کر بڑھا کیا اور خرچے کیے اور اس کا پورا حصہ تو میں نہیں اتار سکتا لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا حصہ اتار دوں اور چار رنے کھانے کا مطلب میں اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں اور ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں کہ وہ کل میں کمزور ہو جاؤں اور لاچار ہو جاؤں تو وہ میری دیکھ بال کریں اور میری عدمت کریں چار رنے کھانے میں ڈالنے کا مطلب میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور غریبوں پر خرچ کرتا بادشاہ نے یہ بات کسان کی سنن کا بہت خوش ہوا اور اس کو انعام دیا اور کہا جب تک میرا صوبہ اور مو نہ دیکھ رہو تب تک اس بات کا مطلب کسی کو نہیں بتا کسان نے وعدہ کر لیا اور بادشاہ اپنے گوڑے پر بیٹھ کر واپس محل لوگ گیا دوسرے دن بادشاہ کا دربار لگا اور وہاں بادشاہ کے سارے مشیر وزیر سب تھے درباری تھے بادشاہ نے ان سب سے کسان کی کہی ہوئی بات کہی اور اس کا مطلب جانا سب دانتوں میں علیہ دبائے ہاموش تھے مگر بادشاہ کا ایک وزیر جو تھا وہ بہت خوشیار اور چلاغ تھا اس نے بادشاہ سے اس بات کا مطلب بتانے کے لیے ایک دن کی مولت لی اور سیدھا گوہ میں چلا گیا وہاں اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا لیکن کسان نے بتانے سے منع کر دیا کسان نے کہا کہ میں نے بادشاہ سے بادشاہ کو زبان دی ہوئی ہے کہ جب تک میں بادشاہ کا مو سوبر نہ دیکھ لوں تب تک یہ بات میں کسی کو نہیں دوں گا تو وزیر پرشان ہو گیا اور کسان سے کہنے لگا کہ تم اس بات کا مطلب سوچو یا پھر اس راستے کا حل نکالو کہ تم مجھے بتا سکو کسان دو منٹ چپ رکھا اس کے بعد بولا اور کہا وزیر آپ مجھے سو اشرفیاں دے دیں اور میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا وزیر نے چٹ سے سو اشرفیاں نکالی اور اس کو دے دی اور کسان نے لے کر ساری بات قربہ قرب بتا دی اور وزیر خوش خوش واپس لوٹ گیا پھر اگلے دن جب بادشاہ کا دروار لگا تو سب بیٹھے ہوئے تھے تو بادشاہ نے اس بات کا مطلب وزیر سے جانے کی جاننا اور وزیر نے کسان کی کہی ہوئی ہر بات قربہ قرب بتا دی تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بات ضرور کسان نے بتائی ہے اور وہ بہت غصہ ہوا کہ اس نے مجھ سے وعدہ شکنی کیوں گی ہے اور کسان کی طرف پیادے بھیجنے لگا ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ پیادے کسان کو لے کر بادشاہ کے دربان میں پہنچ جائے بادشاہ نہایت خوفناک اور غزمناک آواز میں کسان سے کہا کسان تم نے وزیر کو ساری بات بتا کے وعدہ شکنی کیوں گی ہے تو کسان نے بڑے عدب سے جواب دیا آلی جان میں آپ کا موہ سو بار دیکھے بغیر کیسے ہمت کر سکتا ہوں یہ بات بتانے کی تو بادشاہ نے کہا تم نے تو میرا موہ ہم تو پرسو ملے تھے اور آج ملے پھر تم نے میرا موہ کو سو بار کہاں دیکھ لیے کسان نے کہا آلی جان میں نے یہ بات بتانے سے پہلے وزیر سے سو شرفیاں لی تھی جس پہ ہر شرفی پہ آپ کی تصویر تھی اور میں نے ہر شرفی پہ بنی آپ کی تصویر دیکھی اور اس کے بعد میں نے ساری بات وزیر کو بتا دی اور میں نے ساری بات وزیر کو بتا دی کسان یہ بات سن کر کسان کی دنائی سے متاثر ہوا اور حکم دیا کہ کسان کو وزیر مقرر کیا جائے وزیر مقرر کیا جائے اور سب لوگ بادشاہ کو کسان کو وزیر بننے پر مبارک بات دینے لگے شکریہ شکریہ شکریہ